بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ بارڈر کے نمبر کے ساتھ آپ کو اپنا اقامہ نمبر جو ہے چک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اقامہ بنا ہوا ہے یا نہیں اگر بنا ہوا ہے تو اس کا نمبر کیا ہے سمپل طریقہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگ بھی اسی ویڈیو کو دیکھ کر اور اپنا اقامہ نمبر آپ نکال سکتے ہیں یا اگر آپ کا اقامہ گم ہو گیا آپ کو نمبر ریاض نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپنا اقامہ نمبر باسانی سے آہو گوگل سے نکال سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے اگر آپ کو اقامہ نمبر چاہیے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اسی طرح اگر آپ کو معلوماتی ویڈیو چاہیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ اس چینل پر میں اسی طرح معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ کر اور بہت سارا مسائل آپ خود اپنے موبائل میں حل کر سکتے ہیں اور اپنا بہت سارا معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو گوگل پہ جانا ہے اور گوگل میں یہاں پہ آپ صرف وصرف ٹاپ میں جو ہے آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے اس کا لنک بھی میں ویڈیو کی نیچے ڈسکریکشن میں دوں گا آپ وہاں سے ڈاریک بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو یہاں گوگل میں سرچ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کو یہاں سے سرچ کر لیں تو چلے میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے سرچ کر دیا اپ اور پیج ہمارے سامنے اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے سے اس کو میں انگلیش کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کر دیں اور یہاں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ورک ای سرویس پورٹل بتا رہا ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں دوسرا نمبر پہ جو ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور پیج تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور پیج ہمارے سامنے اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم توڑا سا نیچے سکراؤڈ ڈاؤن کر کے یہاں پہ نیو یوزر لکھا ہوا ہے تو ہم نیو یوزر پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح عامل سامنے آ جائتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چکمہ لگا کے اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے رقم الحویہ اور اس کا اقامہ جو ہے علقامہ بتا رہا ہے تو ہم انگلیش پہ کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ ہم جو ہے بارڈر نمبر لکھ دیتے ہیں جو آپ کا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جب آپ انٹری ہو جاتا ہے آپ کا سعودی عرب میں تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر یہ بارڈر نمبر لکھتا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کس طریقے سے ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ کے اوپر یہاں پہ بارڈر نمبر لکھا ہوتا ہے یہ جو میں نے لال لکیٹس کے لگا دیا اسی طرح آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا بارڈر نمبر یہ بارڈر نمبر آپ کو لکھنا ہے اور اپنا ڈیٹا برد آپ کو لکھنا ہے تو چلے میں یہ دونوں لکھ لیتا ہوں بارڈر نمبر میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ ہم data birth لکھ لیتے ہیں لیکن انگلیش میں آپ کو لکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کر کے اور یہاں پہ جو ہے آپ ہجری ہے تو آپ اس کو انگلیش پہ کر دے اور اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیش میں ہو گیا ابھی میں data birth یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور یہ code جو ہے یہ code یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے جیسے کہ میں لکھ لیتا ہوں 2 2 9 2 0 8 8 یہ میں نے لکھ دیا اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ابھی ہمارا اقامہ نمبر جو ہے ہمیں بتا دے گا کچھ ہی سیکنٹ یہ سرچ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ بتاتے تھے تو یہ ہو گیا ہمارا کامہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام آ گیا اوپر اور اس کے بعد پورا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے یہاں پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور یہاں پہ یوزر نیم کے جگہ جو ہے یہاں پہ بھی اقامہ نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے آپ کو ریزیڈنٹ بھی بتا رہے ہیں ریزیڈنٹ نمبر بھی بتا رہے ہیں وہ بھی اقامہ نمبر ہوتا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے ریزیڈنٹ اقامہ نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اقامہ نمبر ہے تو دوستو اسی طرح آپ اپنا اقامہ نمبر نکال سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ جائے ہوگا اگر ویڈیو آپ کو سمجھ جائے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اگر آپ کو اسی طرح ویڈیو فیس بک میں بچائی ہے تو آپ ضرور میرے پیچ کو لائک کریں